لیگیلیٹی جو ہے وہ تو فالو نہیں ہو رہی یہ تو جنرل باڈی نے پریزیڈنٹ کو بائی نیم تو نہیں کیا تھا ان نے تو کہا تھا کہ جو بھی اوکیپائی کر رہا ہوگا پوسٹ اس کا رائیٹ بندتا ہے کہ وہ اپوائنٹ کر دے اس کے بعد وہ انٹیفیر تھو نہیں کرتا تھا کبھی بھی نہیں کرتا تھا اس کا ریزرٹ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کو پتہ ہی نہیں دوسرے نے کیا کہا اس کے اندر یہ ہے کہ پروپرارٹی بھی نہیں ہے کہ ہنڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے تو انسٹیوشنل سلوشنز جو ہیں وہ تو سب ہیں مگر مینجمنٹ سلوشن نہیں ہے اور جب مینجمنٹ سلوشنز نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہی ہوگا آپ کا مزا کھڑے گا بلکل اجا سر اوزار صاحب بھی ہم کوئی کوششن کے اندر چاہ رہے ہیں کچھ پوششن جو ابھی ریسنٹ پرفارمنس ہے ٹیم کی یا جو کپٹن سی کا ڈیسریان ہے شاہین کو دیا گیای تی ٹوٹی کی کپٹن سی کا اور چارج اور شاہین کو دیا گیا تیسٹ کپٹن سی کو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آپ کے کہنا کہ جارہے ہیں میرے سیلیکشن ہوئی ہے کپٹن سی کی پاکستان ٹیم کی جس طرح شاہین کو تی ٹوٹی کا کپٹن بنایا گیا اور Pixar کو تیسٹ کا کپٹن بنایا گیا اس چوئیس کو اب کیسے دیکھتے ہیں اس کو یہ جنرل باڈی کا کام ہے یہ اور جنرل باڈی جنرل باڈی بناتی ہے جنرل باڈی اس کو اس کو ٹولریٹ کرتی ہے اور ان کو پسا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مگر یہاں تو یہ جس طرح آپ کے کالیگ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی آتا ہے دوسرا آدمی چلا جاتا ہے اور اس کو یہی نہیں پسا ہے کہ کیا کہہ جائے وہ کیا کر گیا ہے تو اس طرح سے اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا آجا سر لاسٹلی آپ سے ایک بڑا امپورٹن چیز ہے ہم جانا چاہیں گے اسی لئے تو آپ کا میار تو نمبر ون کا تھا مگر اب تو کہیں بھی نہیں ہے ایک تو یہ بہت ہوتی ہے چیئرمن جو پی سی بھی ہے رمیوز آجا جب آئے انہوں کے کرکٹر ہونا چاہیے ابھی کل ہماری خالم عمود صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی انہوں نے کہا جی ایڈمسٹریشن تگڑی ہونی چاہیے کرکٹر کا اس سے کوئی لیلیونٹسی نہیں رکھتا ہاں کرکٹر کا نالج ہونا ضروری ہے ایک تو آپ اس کے بارے سے کیسے سمجھتے ہیں دوسرا محسن نکوی صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے شہ فیبری کو الیکشن ہوگا ان کو آپ ایز اس رول میں کیسے دیکھتے ہیں چیئرمنٹ پی سی بی کے کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے کون کون صاحب محسن نکوی صاحب جو ابھی وہ بسلی پی ایم نے ان کو نومینٹ کر دی ہے اور وہ ہی ہوں گے نیکس چیئرمنٹ پی سی بی اچھا میرے سمجھ سے بارے باؤس یہ مینجمنٹ کہیں کہیں نہیں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے اور اس طرح اس طرح تو اس طرح میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طرح کا فرمائشی پروگرام ہو گئے اور یہ اس طرح اس طرح اب یہ بڑی فیریس چیز ہوتی ہے دیکھیں سپورٹس جو ہے یہ بڑے دروازے کھلتی ہیں پولٹیکلی بھی مگر جب سپورٹس سپورٹس کی یہ حال ہو جائے تو پھر آپ سے کوئی نہیں سنتا آپ کے خیال میں کرکٹر کو ہونا چاہیے چیئرمنٹ پی سی بی یا کوئی بندہ جس کی ایڈمیسٹریشن سٹرانگ ہے گورنس اس کی ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے یہ برکو غلط بات ہے اس لیے کہ آپ دنیا بڑ میں دیکھ لیں کہ کون کون سا ایسا بڑ ہے جس کے اندر کرکٹر ہے کہیں نہیں کرکٹر کا جو جو میار ہے وہ تو ہوتا ہے فیلڈ کے اوپر پر اس کا بزنس اس کا بزنس ختم ہو جاتا ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے کاموں میں جو انوالل ہو جاتا ہے اور بڑا ہونریبلی انوالل ہوتا ہے ہزاروں اگزامپلز ہیں یہ وہ ہی اپلائی کرتا ہے مینجمنٹ پر مینجر جو ہوتا ہے وہ وہ بڑے اداروں کو رن کر کے آتا ہے اور وہ جب رن کر کے آتا ہے تو اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے مینجمنٹ کا اور مینجمنٹ کے ایکسپیرینس جب تک نہیں ہو تو آدمی کیسے کرے گا اس کے اندر پابلک لیشنز بھی انوالل ہے اس کے اندر ایڈبینیسٹریشن بھی انوالل ہے اس کے اندر نالج بھی انوالل ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی آپ سر بلکو ٹھیک ہے سر لاسلی آپ سے یہ جانا چاہیں گے جو ہماری کرکٹ کو جو روج ملا جو پیک ملی وہ اسی وجہ سے ملی کہ ہمارے دپارٹمنٹ سٹرونگ ہوئے ریجنل کرکٹر آئی کلب کرکٹ کو ویلیو دی گئی اور پھر ساتھ اکیڈیمیز بنی آپ کے ٹینور میں بھی کافی اس پر کام ہوا آپ کے خیال میں ابھی جو ان ساری چیزوں کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے یہ ریزن ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ریزن بھی سمجھتے ہیں آپ جو کرکٹ کا جو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے دیکھیں کرکٹ کرکٹ پر لیمیٹڈ ہو گئی ہے نا یہی نہیں پتہ کون کس کے اگنسٹ کھیل دیں دیکھیں ویزڈن جو ہے ویزڈن جو ہے بڑی امپورٹن چیز ہے اور اس کے اندر جب بھار کے لوگ پڑھتے ہیں کہ پی آئے کھیل رہی تھی چیچہ و اتنی کے ایجنس تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہو کر رہا ہے یہ ایک سو سے سال سے زعبہ ہو گیا ہے انگلینڈ کے اندر کے ابھی تک تو فارمیٹ بدلہ نہیں ہے آپ شفیل شیل کو دیکھ لیں آپ آپ اگر آپ کے نیبر کو دیکھ لیں کہ اسوسییشنز جو ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں اسوسییشنز کے گھنس اور جو ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کا اپنا ٹورنمنٹ ہوتا ہے جیسے آپ کا تھا پیٹرن ٹروفی بلکل ایسی ہے جب تک کہ اس کی وجہ ہوتی ہے ہر ملک کے پاس ایکنومک سلوشن اپنا ہوتا ہے اور ایکنومک سلوشن اس سے آپ کا بڑا اچھا ہو گیا تھا کہ آپ کے لوگ آپ کے پلیئرز تو بڑے آؤٹسٹینڈنگ ہیں مگر ان کو ان کو نوکریہ نہیں ملتی تو وہ پیٹرن ٹروفی جو ہوتی تھی اس سے لوگوں کو نوکریہ ملتی تھی اور وہ اپنے ڈیپارٹمنٹس کے لیے کھیلتے تھے اور پھر وہ جا کے اپنے اسوسییشنز کے لیے کارڈ ٹروفی کھیلتے تھے جو سب سے سپیریہ باری تھی تو جب وہ یہ جب الگ ہو گیا تھا ایک دوسرے سے تو اس سے پسہ جلتا تھا کہ کون کہاں کھیل رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اور وہ ویزڈن کے اندر ریپورٹنگ جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ پروینشل ٹیم جو ہے وہ وہ ریپورٹ ہوتی تھی یہ پیٹرن ٹروفی نہیں ہوتی تھی بلکل ایسی ہے اور یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں نہیں ہوتا تو آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں میرے تو سمجھ بھی نہیں آئے اور اس سے اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ذریعہ مارش ملتی تھی ان کو کام ملتا تھا ان کو تنخائیں ملتی تھی اور وہ بہت خوش تھے اس سیچویشن سے مگر وہ تو ختم ہو گیا اسی طرح انڈر نائیٹین کا کرکٹ جو ہے وہ تو مور ایلیس کہاں ہے پھر ای ٹیم کا کرکٹ سا وہ بھی ختم ہو گیا تین ای ٹیم بالکل ان کے ٹوورس سے وہ نہیں ہو رہے جب یہ سب جب یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں تو پھر آپ کا پلیئر کو ایک ایکٹر کو سٹیج چاہیے نا ایکٹنگ کرنے کے لئے تو سٹیج تو سب غائر غائر ہوگا ایک کرکٹ کے وہی ہوا ہے حاکی میں وہی ہوا ہے وہی ہوا ہے سکواش میں